موسیقی اور دوسرا یہ کہ وہ بلیک فرائیڈے میں جو سیل لگتی ہیں تو ہم ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں جیسے چیز کے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی ہم لے لیتے ہیں کہ بعد میں کام آئے گی تو کیا یہ اصراف میں شامل ہوگا تو پلیز رائز کی وضاحت کر دیتے موسیقی سوما جی موسیقی صاحب فرائیڈے کو بلیک کہنا کہاں تک جائزہ ہے پہلی بات تو یہ بڑا اچھا سوال تھا ان کا اور دوسرا بلیک فرائیڈے کے اوپر سیلیں لگتی ہیں لوگ اندہ دند اس پر شاپنگ کرتے ہیں کیا وہ اصراف ہیں زیادتی ہے ظلم ہے کیا اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اس بارے میں بہت بہت اچھا پوائنٹ اٹھا ہے آپ نے بلیک فرائیڈے کا بلکہ آج کے سوشل میڈیا پہ ایسے کلیپس چل رہے ہیں کیونکہ سنائے کہ پاکستان میں فرس ٹائم بلیک فرائیڈے کی سیلی زفعہ لگ رہی ہے اور پھر یہ بلیک فرائیڈے کا جو عنوان ہے اس کو وہاں پر پھیلائے جا رہا ہے کہ فرائیڈے کو بلیک کہہ دیا اوہو یہ تو بہت بڑا کفر ہو گیا یہ کیا خطرناک بات ہے تو سنائے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں پہلی بات تو ہے کہ آپ تو ایک فرائیڈے کو بلیک کی بات کر رہے ہیں اللہ نے قرآن میں تو پورے ہفتے کو ہی منوس کہا ہے پورے ہفتے کو منوس کہہ دیا کہ فرمایا وَلَا قَدْ عَرْسَلْنَا رِيَنْ سَرْسَلْنَا فِي عَيَامٍ مِنْ نَحَس کہ ہم نے جائے وہ ایک تند تیز ہوا قومِ ہوتھ کر بھیجی فِي عَيَامٍ مِنْ نَحَسْ منوس دینوں کے اندر اور دوسرے مقام پہ الہاقہ میں اللہ نے وہ منوس دین بتایا کہ وہ کتنے ہیں فرمایا کہ وہ سات راتیں اور آر دین ہیں سات راتیں اور آر دین کو منوس قرار دیا کہ سات راتیں آر دین یہ مسلسل جو ہے وہ ہوا چلتی رہی اور وہ عذاب ان قوم پہ آیا تو اللہ نے تو پورے ہفتے کے سارے دینوں کا منوس قرار دے دیا اب آپ بتائیں آپ بلیک فریڈی کا لے کے جائیں گے تو بات اصل میں یہ ہے یہ ایک نکتے کی بات یاد رکھیں یہ جذباتیت کی باتی ایک علمی بات ہے بات یہ ہے کہ اصل میں دن کی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر کو نہ نوست ہوتی نہ سعادت ہوتی ہے دن اپنی ذات میں نتنگ ہے اس کے نہ اندر نوست ہے نہ اس کے اندر کوئی سعادت ہے ہاں خارجی حالات کی وجہ سے اس کے اندر نوست یا سعادت آتی ہے چنانچہ اللہ کا عذاب جب اس قوم پہ نازل ہوا اللہ نے چونکہ وہ عذاب کا دن تھا ان لوگوں کے لئے تو اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ دن تمہارے لئے منوس ثابت ہوئے کہ وہ تم پہ عذاب آ گیا لیکن وہی دن وہی دن این قومِ حود کے لئے نافع ہوئے سعادتوں کے قومِ حود کے اوپر عذاب کا اثر نہیں ہوا جو عذاب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھے ان کے اوپر کوئی عذاب کا اثر نہیں تھا تو وہ سعادت دن اور آٹھ دن جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب آتا ہے جو ان کی نافرمان قوم تھی جو فرما بردار تھے وہ بچے رہے تو ان کے لئے وہی دن سعادت بند ہو گئے ان کے لئے منوس ہو گئے تو خارجی حالات یہ اضافی نسبتیں ہیں تو اضافی نسبتوں کے اعتبار سے کوئی چیز کسے کے لئے منوس ہوتی ہے کسی کے لئے سعادت ہو جاتی ہے اب خود ہم محور میں صبح شام کہتے ہیں یار آج بڑا برا دن گزرا یار میرا آج بڑا برا دن گزرا برا ہیکٹک دن گزرا تو دن کو برا کہہ رہے ہیں آپ دن تو سارے اللہ کے بناہے ہیں یا دن کو بڑا مشکل دن تھا آج یار تو یہ نسبتیں آپ نے اپنے حالات کے اعتبار سے کی ہیں ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لئے ہو کہا یار آج میرا دن بڑا اچھا گزرا اس کے لئے اچھا ثابت ہوا تو یہ اضافی نسبتیں ہیں تو اضافی نسبتیں خارج یا حالات کی ویسے ہوتی ہیں اس دنوں کی ذات کے اندر کسی قسم کی سادت و نحسد نہیں ہے یہ یاد رکھیں لہذا یہاں پر جو ہے یہ جو بلیک فریڈے کہا جا رہا ہے یہ بلیک فریڈے کسی مذہبی تصور کہتے نہیں کہا جا رہا بلکہ جب بھی کسی جز کا عنوان قائم ہوتا اس کے پیچھے گوہ اسٹری ہوتی ہے تو یہ بلیک فریڈے اصل میں جیسے تھیوریز ہیں ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ بلیک فریڈ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اصل میں دو یہاں امریکہ کے اندر دو ایسے بندے تریبل کہ جنہوں نے مارکیٹ سے سونا جو ہے وہ زخیرہ اندولزی کر کے روگ لیا تھا نکال لیا تھا مقصد تاکہ سونے کی قیمت بڑھ جائے گی اب ہم مارکیٹ میں ڈالیں گے یہاں تاکہ والسٹریٹ سے بھی سارا سونا سمیٹ لیا اور اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا اسے جب یہ دیکھا کہ یار یہ تو سونا سمیٹ لیا اور یہ سونا جو ہے اس کا ریٹ بڑھ جائے گا اسے اس غیر اندولزی کا علاج اور کونٹر یہ کیا کہ چار میلین کا سونا مارکیٹ کے اندر اس نے جو پھیلا دیا جس کے انتیجے میں وہ سونے کا وہ ریٹ نہیں بڑھ سکا اور ان کے جو ارادے سارے ناپاک ارادے جو تھے مارکیٹ ہولڈ کرنے کے اور زخیر اندولزی کی شریعت میں بھی جاز نہیں وہ سارے فیل ہو گئے تو اس لیے اس دن کو چونکہ انہوں نے یہ کارگوی جمعہ کے دن کی تھی لہذا اس کو بلیک فرائیڈے کہنے لگ گیا کہ یہ بلیک فرائیڈے تھا جس میں انہوں نے اتنی بڑی زخیر اندولزی کی اور یہ معیشت کو نقصان پہنچانے کوشش کی تو دیکھیں ایک وجہ تھی جس وجہ سے انہوں کو بلیک فرائیڈے بول دیا حالہ کہ پیچھے کوئی شریع اور مذہبی تصور نہیں تھا اگر شریع اور مذہبی تصور ہوتا پھر یہ لوگ اس کو بلیک فرائیڈے کہتے ہیں اب ہمیں کارگوی کارگوی کرنے کا حق تھا ہم کا دنی بڑی نہیں یہ تو بلیک فرائیڈے نہیں ہے یہ تو ہمارا تو اتنا مبارک دین ہے کہ ہمارے نبی نے اس کو سید الانیام فرمایا ہمارے نبی نے اس کو سب سے مبارک دین فرمایا اور آخرت کے اندر یہ دین جو ہے یہ ہمیں مزید ہے اور وہاں اہل جنت جنت میں جمع ہوں گے اللہ کا دیدار کریں گے ہم یوں کانٹر کرتے لیکن اللہ کے نبی نے شریع طور پر اس کو عظمت دی اگر وہ شریع تصور کے تحت اس کو بلیک فرائیڈے کہتے تو یہ اتراز ہوتا اور ہم اس کا جواب دیتے لیکن یہاں شریع تصور نہیں ہے ایک معیشت کا تصور ایک محاورے کا ایک عنوان ہے جس میں بلیک فرائیڈے کہہ دیا جاتا ہے اس وجہ سے بلیک فرائیڈے کہہ دینے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کے ہمیں بھی کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی